جی اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور میرے ساتھ موجود ہیں علی لزا جو کہ بچوں کے کلاس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہم نئی بچوں کے لیے کلاسیں شروع کر رہے ہیں تو علی کو میں نے فیلال ڈیمنسٹریشن پرپسز کے لیے ساتھ بھی بٹھایا ہے کچھ چیزیں پہلے سیکھ چکے ہیں اور ابھی میں مزید سکھا رہا ہوں آپ بھی دیکھئے کہ کیا علی سیکھ پا رہے ہیں اور کتنا آسان لگ رہا ہے علی کو تو اس سے آپ بھی انتازہ لیجئے اور آپ بھی اگر چاہیں تو آپ اپنے بچوں کو خود بھی بڑوں کی بھی کلاسز ہو رہی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو بچوں کی بھی ہم آن لائن کلاسز پلان کر رہے ہیں آج میں علی کو سکھا رہا ہوں بلاسٹنگ رولز کہ انگریز زبان میں کونسی آوازیں ہیں جو پھٹ جاتی ہیں پہلے میں یہ سکھاؤں گا پھر میں لے کے چلوں گا سکرین پر اور ہم اخبار میں سے کچھ پڑھیں گے اور یہ پڑھ کے سمجھیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھیں گے اور اس میں جو رولز میں سکھاؤں گا پہلے جو کچھ رولز سکھائے ہیں وہ بھی اور جو آج سکھاؤں گا ان کو ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا کیسے ہم نے ریڈ کر کے کیسے انگریزی سیکھنے ہیں جی علی عظم اچھا انگریزی زبان میں پانچ ایسے انگریزی میں کتنے الہبیٹس ہیں ٹوٹل ٹھوڑا انچہ بولنا ہے ٹھوڑی سکھ ٹھوڑی سکھ آلفیٹس ہیں ان میں سے پانچ ایسے ہیں جو پھٹ جاتی ہیں پانچ تو وول ہیں کون سے ہیں اے اے آئی آو اے اے آئی آو وہ وول کے باقی جو اکیس ہیں وہ کانسننس ہیں اور ان کانسننس میں سے پانچ ایسے ہیں جن کی آوازیں پھٹتی ہیں کونسی سی، کھے، پی، کیو، اینڈ ٹی یہ پانچ ایسے ہیں جن کی آوازیں پھٹیں گی اور ایک سی ایچ بھی جب کمبینیشن میں آگا سی اور ایچ کا کمبینیشن بھی تو ہم چے کرتے ہیں نام طور پر تو اس کو ہم کیا کریں گے اب چے کریں گے ٹھیک ہے سی، کھے، پی، کیو، ٹی اور سی ایچ کی آوازیں پھٹ جائیں گے مثال کے طور پر کرتے ہیں آپ کچھ ورڈز ایسے بولیں جو سی سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے نہیں وہ ٹھیک ہے سی ایچ ہو گیا سیمپل سی سے کھٹ کھٹ پہلے ہم اسے بولتے تھے کھٹ اب آپ کیا سمجھیں گے کھٹ سی کی آواز کھٹ پھٹ جائے گے تو ہم کریں گے کھٹ کی بجائے کھٹ کھٹ کریں گے اور سی کے ساتھ کوئی اور آواز کوئی ورڈ آپ کے ذہن میں ہو تو کھلاس کھلاس پہلے آپ کھلاس پھٹ رہتے تھے اب سی کی آواز پھٹے گی پیچھے کر یا بڑ جائے گا کھلاس 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 کریں تو آپ ہوتا بریٹیش کھلاس کریں تو وہ امریکن ایک ہی بھی دو ساؤ ڈزیں ایک آ ایک ا коммент جو آ آ آ ڈZ ہے وہ بریٹیش ساؤ ڈ ہے اور جو خوب پھڑ ا� empresas کریں گے کھلاس بریٹیش کے ساتھ سے اور کھلاس امریکن کے ساتھ سے اب آپ کیوط کھلے کетровی ورد کoms رجم co cande exhausted MP کھٹ K کے ساتھ ہو گیا Kite پہلے کع پڑھتے تھے Kite پڑھتے تھے اب کیا پڑھیں گے Kite Kite پڑھیں گے اور K کے ساتھ کوئی اور یا جن میں کئی назад K A I N G پہلے King پڑھتے تھے اب کیا پڑھیں گے King پڑھیں گے اور Q کے ساتھ Quit پہلے Qت پڑھتے تھے اب کیا پڑھیں گے Quit پڑھیں گے ایک гоتكان تا Kwik تو پہلے quick پڑھتے تو اب ہم کیا پڑھیں گے quick پڑھیں گے c کے p کے ساتھ بنائیں p کے ساتھ کو words بنائیں put کو ہم کیا بولیں گے foot بولیں گے p کے ساتھ اور کو words paste پیسٹ کو کیا کریں گے p کو blast کریں گے پھٹے کی آواز دو paste 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 نہیں paste a کی آواز گول a کی آواز راؤنڈ ہوتی ہے a paste دو گے اور t کے ساتھ بنائیں t کے ساتھ پہلے tree بولتے تھے اب کیا بولیں گے tree tree بولیں we اور t کے ساتھ اور کون سا time table time تو table نہیں بولیں گے table بولیں گے time نہیں بولیں گے time بولیں گے ٹھیک ہے اب ہم screen پر چلتے ہیں اور کچھ read کر کے جو rule ابھی سکھائے ہیں ان کو بھی اور کچھ جو پہلے rule سکھائے ہم ہیں ان کو بھی use کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ کیسے بولنا ہے ali پڑھیں ہی جارہا اس کو یہ پڑھیں آپ lahore lahore to تو to کو blast کریں گے ٹھیکی آواز کو yes تو lahore to نہیں ہوگا lahore to lahore to have new administrative اس میں t یہاں پر بھی آرہا ہے یہ بھی آرہا ہے تو t کو ہم کیا کریں گے پڑھیں گے اگر کر دے گی تو administrative کی بجائے administrative 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 جو یہ والا t ہے اس کو ہم نے ٹھیکیا tray اور آگلے کو tiv administrative ٹھیک ہے division division soon says بوزدار بوزدار جو ہمارا see بوزدار کہتا ہے بوزدار صاحب کہتے ہیں lahore to have new administrative division soon lahore کو نیا administrative division ملنے والا ہے جلدی ٹھیک ہے آگے کیا پڑھیں گے thanks thanks for budget approval اچھا یہ thanks بھی ہوتا ہے thay کے ساتھ جو ہم نکالتے ہیں وہ غلط ہے اس کی صحیح والی آواز کونسی ہے وہ ہے زبان باہر نکالو باہر نکالو تھوڑی سی اوپر دانت رکھو نہیں اوپر والے دانت اوپر رکھو ایسے زبان کے اوپر اب بولو thanks thanks صحیح ہو گیا تو thay کے ساتھ نہیں کرنا یہ صحیح والا ہے آسان ہے thanks 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 نہیں کریں گے thanks ٹھیک ہو گیا thanks میں بڑی سکرین پر بھی دکھا رہا ہوں کیسے thanks کریں اگر زبان تالو کے ساتھ لگتی تو غلط ہے thanks زبان کے اوپر دانت رکھ کے کریں تو یہ صحیح ہے thanks thanks opposition for budget approval approval کب میں آ گیا پی آ گیا پی پھٹے گا approval opposition میں ڈبل پی آ گیا تو اس کو بھی پی کو بلاس کریں گے opposition thanks opposition for 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 budget approval 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 why do you do that? because پی کی آواز بھٹے گی صحیح ہو گیا آگے لکھا ہے by our staff reporter اس کو our نہیں بولیں our بھی انگریز بول لیتے لیکن اس کی صحیح جو تلف حوز ہے our our how by our staff reporter میں نے staff بولا ہے میں بریٹش بول رہا ہوں یا امریکن بول رہا ہوں ایک آواز اے ہو تو امریکن ہے اے کی آواز آ ہو تو بریٹش ہے اگر میں staff بولوں تو یہ بریٹش ہے اگر میں staff بہتھی ہوئی آواز ہو تو امریکن ہے کھڑھی ہوئی آواز ہو تو ایک ہی بریٹش بریٹش ہے by our بول رہا ہوں تو ریپھو را بول رہا ہوں گے یہ ٹی جو ہے اس کی آواز میں نے اگر ٹی کی آواز آر میں کنورٹ کرتی تھی یہ امریکن لنگی ٹی کی آواز اگر پھٹ رہی ہے تو یہ بریٹش لنگ ہو جائے ٹی کی آواز اگر چینج ہو کے آر میں آرہی ہے تو یہ امریکن لنگ لیکن ٹی شروع میں آئے گی تو پھٹے گی چاہے امریکن ہوگا جو بریٹش ہوگا شروع میں آئے گا ورڈ میں تو T کی آواز بھٹے گی چاہے American ہو چاہے British آگے کہیں آ رہی ہے تو T کی آواز R میں convert ہو سکتی ہے تو ripora ripora P کی آواز پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بلاست کر رہا ہوں ٹھیک ہے P کی آواز دیکھ رہے ہیں کہ میں آواز اس کی بلاست کر رہا ہوں ripora ripora اگر T کو میں T کو بھی بلاست کر لوں تو ہمارا بریٹش ہو جائے گے riporta riporta اچھا riporta بول رہا ہوں riporter نہیں کر رہا اس کی کیا وجہ ہے پتے ہیں R کیونکہ بریٹش میں A بولا ہے R کی آواز بریٹش امریکن جو بھی ہو اس کی A کی ہو جائے تھی اس میں بریٹش امریکن کا فرق نہیں ہے R کی اپنی آواز کیا بولی تھی ABC میں ہم نے A تو E کی secondary آواز A ہے اور R کی primary آواز A ہے تو دونوں کو ملا کے علیمت آگی riporta riporta بریٹش میں اور ripora امریکن بریٹش اور امریکن دونوں کے حساب سے E R کی آواز علیمت آگی آگی اور کب کب علیمت آگی آگی یہ R کی A R E R آئی آر مطلب کسی بھی واؤل کے ساتھ کمبینیشن جب R کا بنے گا تو اس کی ہم آواز کو آ پڑے گی تو کیسے A R E R I R O R U R R E A R E O U R جو کہ آور ہم نے پڑھا تو اس کو ہم نے آ پڑھا اور H O U R کتنی جگہ نو جگہ میں نے بتائی ہیں جب ان کی آواز علیمت آگی تو بایا سٹاف ripora بایا سٹاف ripora اچھا میں فیشلے والا سٹاف بول رہا ہوں بریٹش تو اگلے والے کو میں امریکن بول رہا ہوں مکس کر گیا رہا ہوں اب آپ مجھے دونوں بریٹش کے ساتھ سے بول کر دکھائیں سٹاف riporta سٹاف riporta سٹاف کا ٹی بھی بلاسٹ کرے گا سٹاف riporta 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 ٹی کی آواز بلاسٹ کریں تا سٹاف سٹاف riporta riporta یہ کون سی لینگوی ہے ریٹش اب امریکن کی میں چلتے ہیں تو اس میں کیا فرق آئے گا سٹاف میں کیا فرق آئے گا سٹاف ایک ہی آواز بیٹھ جائے گی سٹاف سٹاف تو آگے ریپورٹر میں کیا فرق آئے گا ٹی کی آواز آر میں کنورڈ ہوگی ریپورا ریپورا پی بلاسٹ کرے گی دونوں بایا سٹاف بایا سٹاف ریپورا بایا سٹاف ریپورا ٹھیک ہے اوکی لاہور تھینکنگ یہ کیا کریں گے تھینکنگ تھے کے ساتھ نہیں تھے کے ساتھ آپ تھے کے ساتھ بولنے ہیں زبان باہر ہیں تھینکنگ 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 ڈی اپوزیشن تھینکنگ ڈی اپوزیشن اچھا یہ جو دی ہوتی ہے اس کو اکثر طور پر لوگ پڑھ لیتے ہیں ڈیeless اور اکثر طور پر� Rendler ڈا یہ کیا پڑھار ہے نہیں پڑھا ٹیے کا پڑھیں گے ται کنگ بہلکہ پہلی بالٹوہ دا کے ساتھ پڑھیں گے نہیں جیسے تھا پڑھاتا ہے تھینکور تو اسی دل یہ توڑھیں گے یہ دال نہیں پڑھیں گے ڈا یا ڈی اپیو دال کے اسم نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے دا کے ساتھ پڑھیں شکل کیا بنے گی وہی زبان باہر نکال کے دو انداز اوپر رکھیں دا نہیں ڈال نہیں اب یہ دا یا دی کیا کریں گے دا کریں گے یا دی کریں گے پتہ ہے آپ کو پہلے کا نہیں کیا فرق ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں اگلا ورڈ جو ہے اس کے بعد جو آنے والا ورڈ ہے یہ والا میں اس کو زوم کر دیتا ہوں یہاں سے یہ جو اس کے بعد آنے والا ورڈ ہے نا تی ایچ ای لکھنے میں ایک ہی لکھا جاتا ہے تی ایچ ای اس کو ذا بھی پڑھتے ہیں اور ذی بھی پڑھتے ہیں صحیح یہ ذی کب بنتا ہے اور ذا کب بنتا ہے اگر نیکسٹ والا ورڈ کسی علف سے شروع ہو رہا ہے یعنی واؤل سے شروع ہو رہا ہے اے اے ای آئی او یو یا علف سے شروع ہو رہا ہے اپوزیشن علف سے لکھا جائے گا نا اردو میں علف مدہ یا علف سے تو علف ہو گیا اگر اگلا ورڈ اردو کی علف سے شروع ہو رہا ہے یعنی واؤل سے شروع ہو رہا ہے تو پھر پچھلے کو ہم ذی بولیں گے ذی تو ذی اپوزیشن ٹھیک ہے ذی اپوزیشن اور کوئی مثالیں آپ کو جو آپ بتا سکیں جو واؤل کے ساتھ ہوں ذی انین ہو سکتا ہے انین او سے ہوتا ہے تو علف سے لکھا جائے گا نا ذی انین بولے یا دا انین بولے اچھا ایلیفنٹ ہو تو ذی ایلیفنٹ یا دا ایلیفنٹ ذی ایلیفنٹ ذی ایلیفنٹ اچھا ذی چیئر یا ذا چیئر ذا چیئر کیوں بلا کیونکہ آگے موبل لگنے چیئر جو ہے وہ چھے جو ہے وہ واؤل نہیں ہے ذا چیئر اچھا تو یہ ہے موبل فان موبل فان موبل کہیں گے یا موبائل کہیں گے موبل موبل کہیں گے موبلیٹی موبل مو ابل سے ورڈ بنا ہے موبل تو موبائل نہیں موبل فون ایک موبائل وین ہوتی ہے اس کو کیا بلیں گے موبل وین موبل وین صحیح ہے نئی ورڈ جا رہے ہیں تلافظ جا رہے ہیں موبل ٹھیک ہے تو موبل کو دی موبل بلیں گے یا دا موبل بولیں گے دا موبل کیوں کیونکہ وہ بول نہیں باول نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہوگی صحیح سمجھے آپ ٹھیک ہے thanking the opposition the opposition the opposition نہیں اور یہ opposition کو پچھلے کے ساتھ ملا کے بولیں گے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ورڈ باول سے شروع ہوتا ہے تو اس کو اپنے separate نہیں ہونے دینا پچھلے ورڈ کے ساتھ ملا کے بولنے اس کو پچھلے ورڈ کا حصہ بنا دینا the opposition بولنے تو غلط ہے the opposition ملا کے بولنے تو اسے صحیح ہے سمجھا رہے ہیں the opposition ٹھیک ہے یا غلط ہے the opposition separate کر کے غلط ہے صحیح غلط کیا ہے the opposition یہ صرف opposition نہیں کوئی بھی ورڈ جو ورڈ سے شروع ہو اس کو پچھلے ورڈ سے ہم separate نہیں ہونے دیں گے the opposition فار کو ہم فا بولیں گے اگر اکیلا ورڈ ہوگا فار پورا نہیں بولیں گے آر کی آواز تو بتایا کیا ہوتی ہے آر کی آواز کیا ہوتی ہے آہ تو اس کے حساب سے تو فا بولا جائے گا اور کی ویسے بھی علیمت دا ہوتی ہے آواز اے آر ای آر او آر او آر او آر ابھی ہم نے سمجھا اس کی آواز علیمت دا ہوتی ہے تو فا بولیں گے اگر فا اکیلا لکھا ہوتا ہے لیکن اگر running sentence میں لکھا ہوتا ہے تو پھر اور ہم silent کر دیں گے اس کا فا آواز لیں گے اور اگلے ورڈ کے ساتھ ہٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کا حصہ بنا دیں گے ملا کے بولیں گے تو فا پھلینگ یا ف فلینگ ف فلینگ ف فلینگ ف mígu پ بلاس کرے گا کی نہیں کرے گا ف فلینگ یا پ بلاس کرے گا کیوں بلا پٹ جاتا ہے کاؤن کاؤن سے پٹتے ہیں بتائیں دوبارہ سی، ہے، پی، کیو، ٹ اور سی ایچ دو ملکے سی ایچ چھا، کھا کھا، تھا، سی ایچ سی کا کھا، کھا کھا، پی کا کھا، پی کا کھا، کیو کا کھا اور تی کا چھا اور سی ایچ کا چھا یہ پھٹتی آوازیں کونسی چھ آوازیں ملگی ٹھیک ہے تو فار پلین صحیح ہے فار پلین ٹھیک ہے فار پلین صحیح ہے کہ غلط ہے غلط ہے فار پلین بھی ٹھیک ہے یہ غلط ہے غلط ہے اور نہیں بولیں گے ایف کو صرف ایف کی آواز لیں گے اور اگلے ورڈ کے ساتھ ملانے گے کوئی بھی ہو تو فپلین فپلین بھی آواز بھٹ جائے گی فپلین ایٹس کا ٹی سائلنٹ کر لے اس فپلین اس فپلین اس دیموکرائٹک دیموکرائٹک اچھا ڈیموکرائی رکھ بول رہا ہوں تو میں کونسی لیگوز بول رہا ہوں دیموکرائی رکھ ٹی کی آواز میں ریکھ کر رہا ہوں تو امریکن ہے جہا بریٹش بریٹش میں پھٹتی آواز دیموکرائٹک ٹی کی آواز اگر پھٹ رہی ہے تو یہ ہمیں بریٹش ہے اگر T کی آواز R میں کنورٹ ہو رہی ہے تو یہ American Democratic لیکن اس صورت میں C کی آواز پھر بھی پڑھ رہی ہے Democratic رول پڑھیں گے یا راؤل پڑھیں گے رول پڑھوں یا راؤل پڑھوں بھلا کیا وجہ ہے کیونکہ O کی آواز ہوتی ہے O کی آواز آ ہوتی ہے O کی تو کافی سری آواز ہیں O کی آو بھی آواز ہے او بھی آواز ہے آ بھی آواز ہے او بھی آواز ہے یہاں کون سی لیں گے غلط آپ کو رول سمجھاتا ہوں رول میں سمجھاتا ہوں اچھا رول میں سمجھاتا ہوں کہ ٹیمرہ درستک ہو گیا رول سمجھاتا ہوں کہ اگر دو واؤل کٹھے آ جائیں تو پہلے واؤل کی آواز پرائمری ہوتی ہے پرائمری کون سی آواز photograph جو آپ ABC جب سیکھ رہے تھے یا میں آپ کو ABC سکھا رہا تھا ABC سیکھتے وقت جو آوازیں نکلیں تھی A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, L, M, N, O O تھی کیا آو تھی یہ پرائمری آواز ہیں جب آپ کسی کو ABC سنا رہے ہوتے تھے یہ کون سی آواز ہیں پرائمری آواز ہیں تو O کی آواز پرائمری کیا ہے جب بھی دو واؤل کٹھے ہیں تو پہلا پرائمری ہوگا دوسرا سیکنڈری ہوگا ایک رول یہ ہے اور دو واؤل کو دربیان میں ایک کونسننٹ آ جائے تب بھی رول قائم رہتا ہے تو راؤل بنے گا رول نہیں بنے گا راؤل ٹھیک ہے اسی طرح T, O, L, H, L, E, O تو کیا بنے گا دول بنے گا یا ٹھاؤل ٹھیک ہے اور B, O, L, E کیا بنے گا بول یا باول ٹھیک ہے اچھا کوئی بھی کمبنیشن لگائے ٹھیک ہے C, A, T کیا بنتا ہے C C, A, T C A, T A, T cat 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 اگر آگے ای لگا دو word تو انگری جی کا نہیں ہے لیکن آگے ای لگا دو ایک ای لگا دو تو ایک یہ آز پرائمری ہو جائے گی ای تو کیا بنے گا kite اچھا K, I, T کیا ہوتا ہے K, I, T kite hit hit ہوتا ہے اور آگے ای لگا دے تو fight آئے کی آواز پرائمری کون سی ہے I secondary آواز کون سی ہے E تو K, I, T kit secondary آواز نکل رہی ہے آگے جیسی ہم E لگاتے ہیں تو پرائمری آپ کو واؤل consonant واؤل کو سمجھ آئیے مجھے لگ رہا ہے آپ کو انفیوز ہیں بلاسٹنگ رول سمجھ آگے ہیں کون سے C, K, P, Q, T C, K, P, Q, T ان کی آوازیں کھٹے گئے آج ہم نے اتنا ہی کر لیا تھوڑے سی ہم نے پریکٹس کر لی باقی انشاءاللہ کل ہم مزید کریں گے ٹھیک ہے جو چیزیں ابھی آپ کو واؤل consonant واؤل واؤل کنفیوز کریں وہ کل میں آپ کو مزید ہو اچھا ہمارا کیمرہ زیرا سٹک ہو رہا ہے بیرل میسیج پہنچ رہا ہے جو دوست بھی آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے سیکھیں آپ سیکھنا چاہیں یا آپ کے بچے سیکھنا چاہیں تو بڑھوں کی کلاسز بھی ہو اور بچوں کی کلاسز شروع کریں آپ میں سے جو دوست چاہیں آپ یا آپ کی بچے آپ اسی طرح میں لوجیکلی ہر ایک چیز کو ایک ایک لیٹر ایک ایک ورڈ کی بال کی خال اتار کے لوجیکلی بتاتا ہوں بریٹش امریکن دونوں بتاتا ہوں آپ کی ضرورت آگے اڈاپٹ آپ جو بھی کر سکتے ہیں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں نے 20 سال لگائی ہے اس کو سمجھنے میں کرنے میں آپ لوگ اس کو سیکھے گا کیجئے گا اگر کوئی بات کمنٹ کرنا ہے تو مجھے بتائیے گا اوکی علی جو گا کانو 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 ب Amendment よ گے ف missing Ashram 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 Ashram